جو شخص اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سور قوسر کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے آب قوسر سے سراب کرے گا آب قوسر ہر ایک کی تمنا ہے کہ ہم آب قوسر سے سراب ہوں اور اسی طرح سے معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص سور قوسر کی تلاوت شب جمع سو مرتبہ سور قوسر کی تلاوت کر کے باوضو ہو کے قبلے کی طرف مو کر کے پاک و پاکیزہ بستر پہ اگر سو جائے تو رسول اللہ کی خواب میں زیارت کا شرف حاصل ہو اور اس کے بارے میں علماء نے اہل علم نے ایک بہترین کہا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے دشمن پہ غلبہ حاصل کرے تو پھر سور قوسر نے جو پیغام دیا ہے نماز کا اور قربانی کا اس سور قوسر کو نماز میں پڑھ کر صدقہ دے کے اللہ سے دعا کرے اللہ اس کے زمانے کے شر سے محفوظ رکھے گا سور قوسر کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے سلوات پڑھ دیں محمد و احمد و احمد و احمد و اللہم صلی اللہ اللہ اس سورہ میں جو ارشاد فرما رہا ہے اس کا شان نزول کیا ہے ایک دن سید الرسل مسجد الحرام سے نکل کے جانے لگے تو مسجد کے دروازے پہ آس بن وائل جو مشرقین کا سرغنا منافقین کا سردار قریش یعنی کفار و مشرقین میں بڑا سردار آس بن وائل جو دس من رسول تھا رسول اللہ کو دیکھ کر کچھ باتیں کرنے لگا اندر سے خان خدا میں قریش کا ایک گروہ یہ منظر دیکھ رہا ہے یہ آس آج یتیم عبداللہ سے کیوں باتیں کر رہا ہے جب وہ آس بن وائل اندر گیا وہ قریش کیا وہ گروہ کہتا ہے آج تم یتیم عبداللہ کے ساتھ کون سی باتیں کر رہے تھے تو وہ کہنے لگ وہ کس سے باتیں کر رہے تھے کس سے باتیں کر رہے تھے تو اس بدبخت نے اپنی زبان سے یہ جملہ ادا کیا کہا کہ میں راجل عبدر سے بات کر رہا تھا عبدر کہتے ہیں عربی زبان میں یعنی مقتوع النسل جس کی نسل نہ ہو تو یہ آس بن وائل نے ایک جسارت کی یعنی رسول اللہ کی طرف کہ اس کی نسل مقتوع ہو چکی ہے اس کی نسل ختم ہو چکی ہے اس نے یہ کیوں کہا جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کے پہلے جناب خدیجہ طاہرہ سے دو فرزند ہو چکے تھے ایک حضرت قاسم اور ایک حضرت طاہر جن کا نام عبداللہ بھی ہے یعنی عبداللہ اور طاہر ایک ہی ہیں ایک حضرت قاسم ان دونوں کی وفات ہو چکی ہے اور یہ دشمن خوش ہیں کہ جس نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے جو بانی اسلام ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے اس کی نسل ختم ہو چکی ہے تو بہت جلد اس کا دین بھی مٹ جائے گا تو اس طرح سے یہ یاد کر رہے تھے رسول اللہ کو ابتر ہونے کے نام سے تو اللہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ مشرقین یہ منافقین یہ کفار میرے رسول کو ہر طرح سے عذیت اور تقلیف دے رہے ہیں تو اللہ نے اپنے حبیب کی تسلی اور تشفی کے لیے اس سورہ کو نازل کر کے مشرقین کی ناک کو رگڑوا دیا میرا حبیب تو پریشان نہ ہو اینا آتینا کل قوسر اے میرا حبیب ہم تمہیں قوسر عطا کر رہے ہیں فصلے لے ربکا ونحر اے میرا حبیب تو نماز پڑھ اپنے رب کے لیے ونحر اور تو قربانی کر بڑے جانور کی اِنَّ شَأْنِيَكَهُ الْعَبْتَرِ بے شک تیرا دشمن مقتوع النسل ہے صلوات پڑھ دے محمد و اہل پیدا اللہ اللہ صلی علا اب یہ قوسر کیا ہے اللہ جو پہ کہہ رہا ہے اے میرا حبیب ہم نے آپ کو قوسر عطا کی یہ قوسر کیا ہے علماء نے اس کے مختلف معنی مفسرین نے کیے روایات کی روشنی میں بھی مختلف معنی ہوئے ایک معنی ہے کہ جنت کی نہر کا نام ہے قوسر ایک معنی کیا ہے خیر کسیر ایک معنی ہوا ہے رسول اللہ کی لخت جگر فاطمہ زہرہ صلی علا اگر روای ہم باس کو دیکھیں تینوں قسم کی روایات کو جمع کریں تو اس میں بعید نہیں ہے اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے میں تجھے قوسر بھی عطا کروں گا جو علی کے ہاتھوں سے تیرے اور اس کے حبدار سہراب ہوں گے میں تجھے خیر کسیر بھی عطا کروں گا یا کر رہا ہوں کہ جو تیری نسل میں فاطمہ زہرہ کی شکل میں ہوں گے اور اس کی نسل کی شکل میں ہوں گے تو خیر کسیر سے مراد ہر قسم کی بھلائی بھی ہے منصبِ نبوت بھی ہے اور وہ پاک نسل بھی ہے کہ جنہوں نے وارے سے دینِ رسول بننا ہے ایک صلوات پر دے محمد و اہل بیت یہ جو کوسر ہے کوسر آبِ کوسر ماشاءاللہ آبِ کوسر کی عظمت کیا ہے امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد یقیناً ماشاءاللہ بزرگوار کا نام بھی اسی مناسبت اور مبارک نام سے رکھا گیا ہے تو اس کی عظمت کیا ہے امام فرماتے ہیں کہ میدانِ قیامت میں ہر ایک نے اپنی اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے آبِ کوسر نے کیسے خوشی کا اظہار کرنا ہے بھئی اہلِ بیت نے بھی اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے آلِ محمد کے چاہنے والوں نے بھی اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے تو یہ کوسر کیا اپنی یہ آبِ کوسر یہ خوشی کا کیا اظہار کرے گا فرما اِنَّ الْقَوْسَرَ لَا شَدُّ فَرْحَن لِبَاقِ الْحُسَيْن میدانِ قیامت میں جو آبِ کوسر ہے یہ اس وقت فرحت اور خوشی محسوس کرے گا جب اس کا جام اس کو دیا جائے گا جو حسین ابن علی کے غم پہ آسوب آتا ہے یہ کہے گا آبِ کوسر بھی خوشنصیب ہے وہ بھی خوشی کا محسوس کرے گا کہ مجھے پانی پلایا جا رہا ہے حسین ابن علی پہ گریہ کرنے والا تو لہٰذا اِنَّا آتَيْنَا قَلْ قَوْسَرَ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو قوصر عطا کی اب یہ جو سورِ قوصر ہے اس کا موجزہ بڑھا لطیف ہے عربوں میں ایک طریقہ تھا عرب کے عدی شاعر بڑے بڑے اہلِ ماہرِ لغت جو ان کے تھے پڑے لکھے تھے اس زمانے میں وہ اپنا ایک قصیدہ لکھتے تھے وہ قصیدہ لکھ کے خانہ قعبہ کی دیوار پہ یا خانہ قعبہ کے دروازے پہ لٹکا دیتے اور اس کو جو دینی درسگاہوں اور حوزات علمیہ میں پڑے ہیں وہ با خوبی جانتے ہیں ان قصیدوں کو اشرہ معلقات یا سبعہ معلقات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ قصیدے بےہودہ کلام پر مشتمل تھے وہ قصیدے لغم کلام پر مشتمل تھے وہ قصیدے عشقبازی اور جوٹ اور بےہودہ چیزوں پر مشتمل عرب ان قصیدوں کو بنا کر قعبے کی دیوار یا دروازے پہ لٹکا کر یہ فخر محسوس کرتے تھے یعنی پہلا جب کسی نے قصیدہ لٹکایا تو پھر اس کے بعد جو دوسرے سردار نے لٹکایا تو دنیا حیران ہو گئی دور دور ممالک سے لوگ ان قصیدوں کو آ کر پڑتے اور عش عش کرتے اور ان کو واہ واہ کرتے اور ان کو داگ دیتے اور پھر ان کی تعریفیں کی جاتی تو اسی طرح سے یہ دس قصیدے جب وہاں پر نصب کر دیے گئے تو اللہ نے سورہ کوسر کو جب نازل فرمایا تو رسول اللہ کے حکم سے قرآن کی اس مختصر سورہ کو ان دس قصیدوں کے ساتھ جب نصب کیا گیا تو عرب کے بڑے بڑے جو سرداروں کا سب سے بڑا سردار تھا اس نے سورہ کوسر کے نیچے یہ جملہ لکھ دیا ما حوضہ کلام البشر یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے تو گویا سورہ کوسر نے چار چیزوں کا دفاع کیا ہے یہی مشرقین اور کفار اب تک کیا ہیں مشرق ہیں کافر ہیں اللہ کی توحید کو نہیں مانتے لیکن جب انہوں نے جملہ لکھا ما حوضہ کلام البشر یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے یعنی لا شعوری طور پر اقرار کر رہے ہیں توحید کا یہ خالق بشر کا کلام ہے جس کی افضل مخلوق فاطمہ زہرہ ہے تو گویا خالق بشر کا اعتراف کر رہے ہیں دوسرا انہوں نے اعتراف کر لیا توحید کا لا شعوری طور پر دوسرا گویا اللہ نے بھی ان کو اس جملے کے ذریعے سے یہ سمجھا دیا کہ جب تم اس جیسا کلام نہیں لاسکتے سورہ کوسر کو نصف کرنے کے بعد بتا دیا تم اس جیسا کلام نہیں لاسکتے یہ تو کلام ہے جب اس جیسا تم نہیں لاسکتے تو اسی کعبے کے وارث علی جیسا بھی نہیں لاسکتے سورہ کوسر کی برکت سے اللہ کی توحید کا پیغام بھی ملا سورہ کوسر کی برکت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تم اس جیسا کلام نہیں لاسکتے تو وارث کعبہ جیسا بھی تم نہیں لاسکتے اور کیوں نہ ہو کہ سید الرسل فرماتے ہیں کہ جبریل امین نازل ہوئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ خلاک دو عالم درود و سلام کے بعد فرماتا ہے لو لم اخلق علی جن اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو قیامت تک فاطمہ زہرہ کا قفل نہ ہوتا آدم نبی سے لے کر قیامت تک روایت کے جملے ہیں کوئی بھی فاطمہ زہرہ کا قفل نہ ہوتا گویا معلوم ہوا کہ جس بی بی کے زوج ایک صلوات پڑ دے محمد و اہلی بیجزہ جس بی بی کی کا قفل آدم نبی سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نہ کر سکے بل اس کے زوج کی برابری بلہ امت کا گناہگار کیسے کر سکتا ہے جب فاطمہ زہرہ کا قف علی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تو علی کی برابری کون کر سکتا ہے کون علی کوئی عام حسیٰ کی مالک نہیں ہے علی روایت ہے امام حسین ابن علی علیہ السلام امام فرماتے ایک بن ہم اپنے بابا علی کے ساتھ ایک محفل میں تشریف فرما تھے اور ہمارے ساتھ حبداران علی شیعان علی بھی موجود تھے اتنے میں اتنے میں ایک منافق ایک مبغز علی دشمن علی اس محفل میں وارد ہوا اور کچھ اس کے چاہنے والے وہ بھی یعنی منافقین اور دشمن علی اس کے ساتھ آئے اور انہوں نے آ کر علی حیدر کررار پہ سلام کیا امام نے سلام کا جواب دیا امام نے ان کو بیٹھنے کی اجازت دی وہ بھی ہمارے ساتھ اس محفل میں بیٹھ گئے جب بیٹھے تو ہمارے ساتھ وہ اسی مقام پر ایک درخت تھا خوشک انار کا علی حیدر کررار فرماتے ہیں اے اس محفل میں بیٹھنے والو آج میں تم کو وہ نشانی نہ دکھاؤں جو عیسیٰ نبی کے زمانے میں آسمان سے مائدہ نازل ہوا تھا کیا میں تمہیں وہ موجزہ اور کرامت نہ دکھاؤں تو سب بجد زبان بول کر کہنے لگے جی یا امیر المومنی ادھر سے علی ابن عبی طالب نے سورہ مائدہ کی وہ آیت پڑھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے انی منزلوہا علیکم ہم نے تم پر مائدہ یعنی کھانا نازل کیا ہم نے تم پر کھانا نازل کیا اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فمین جکفر بعدو منکم اس نشانی کے آنے کے بعد اگر دیکھنے کے بعد کسی نے کفر کیا تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے اعزبہو عذابا لا اعزبہو احدا من العالمین اللہ فرماتا ہے اگر اس نشانی کو دیکھنے کے بعد کسی نے اس نشانی کا انکار کیا تو پھر میں اس کو بڑا عذاب دوں گا جو عالمین میں سے آج تک میں نے کسی کو عذاب نہ دیا ہوگا تو گویا علی حیدر کررار وارث قرآن نے یہ آیت پڑھ کے ان لوگوں کو سمجھایا دیکھو میں بھی اللہ کی نشانی دکھانے والا ہوں اگر ایک نشانی دیکھ کر تم نے تب بھی علی کی حقانیت کا اقرار نہ کیا تو پھر تم بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے اب امام فرماتے ہیں میرے بابا نے کیا کیا خوشک درخت تھا آنار کا کہتے ہیں کہ اس آنار کی طرف دیکھو ہم نے دیکھا اس خوشک آنار کی لگری پہ پانی جاری ہوا وہ آنار کا درخت سر سبز و شاداب ہو گیا اس کے بڑے بڑے آنار جو ہمارے سروں کے قریب لٹکنے لگے یعنی آنار اس طرح سے سر سبز و شاداب ہو درخت ہو گیا اور امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہم امام فرماتے ہیں اے میرے محبو اپنے فقط انس جماعت سے کہا جو پہلے موجود ہیں فرماتے ہیں اے میرے حبدارو تم انار لینا چاہتے ہو کہا جی یا عبا الحسن یا امیر المومنی امام فرماتے ہیں اپنا ہاتھ بڑھا کر انار لے لو امام حسین فرماتے ہیں ہم نے اور حبداران علی ابن عبی طالب نے شیعہ جان علی ابن عبی طالب نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا ہمارے ہاتھوں میں خود سے انار آ گئے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب کھایا آج سے پہلے اس سے میتھا اور طیب اور پاک انار ہم نے کبھی نہ کھائے تھے اب جب ہم یہ انار کھا چکے یہ انار کھا چکے امام نے اس جماعت سے کہا جو ایک منافقین اور دشمنوں کی جماعت تھی فرماتے ہیں کیا تم بھی انار کھانا چاہتے ہو کہنے لگے جہاں ہم ہاں ہم بھی کھانا چاہتے ہیں فرماتے ہیں پھر تم بھی ہاتھ بڑھا کر لے لو جب وہ ہاتھ بڑھا کر اناروں کو اتارنے لگے وہ انار جو ٹہنیوں سمیت لٹک رہے تھے قدرت کا موجزہ یہ ہوا جب وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں انار ٹہنیوں سمیت بلند ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بول کر کہنے لگے یا امیر المومنین یہ کیا ماجرہ ہے یہ جماعت انار توڑے اور کھا لے ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں تو انار ہمیں ملتے نہیں ہیں فرماتے ہیں تم تو اناروں کے نہ ملنے پہ افسوس کر رہے ہو یاد رکھو جنت بھی فقط ان کو ملے گی جو میرے حبدار ہیں میرے شیعہ ہیں اور جو میرے دشمن ہیں میرے بغضدار ہیں وہ جنت سے ایسے دور ہوں گے جیسے آج ہناروں کے نہ ملنے پہ افسوس کر رہے ہیں ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بی اب جب امام نے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ نشانی تم نے دیکھ لی تم اگر پھر بھی علی کی عظمت اور امام حق ہونے کا اطراف نہیں کروگے تو پھر اللہ کے عذاب سے تم بھی بچ نہیں سکتے اب چونکہ یہ تھے منافقین ان کے دل میں تا بغض علی روایت کہتی ہے یہ منافقین یہ مبغضین اس محفل میں اٹھ کے جانے لگے اور کہنے لگے حازہ من صحر علی ابن عبی طالب یہ تو علیہ عظم اللہ علی کی جادوگری ہے کہنے لگے جب انسان حق قبول نہیں کرتا تو پھر اسی طرح سے باتیں کرتا ہے یہ تو علی کی جادوگری ہے یہ جانے لگے علی کا نبسان نہیں اللہ اکبر وقت کے امام علی کی معرفت رکھنے والا سلمان محمدی بھی اسی محفل میں موجود تھے اور انہوں نے قرآن کی وہ آیت پڑھی سورہ تور کی کیا؟ ایک سال آبات پڑھ دے بے حکم حضرت سلمان نے علی حیدر اکرار کی حق میں قرآن کی وہ آیت پڑھ دی کیا؟ کہ جب میدان قیامت میں وہ لوگ وہ مشرقین وہ کفار جب پیش ہوں گے جو رسول اللہ کو جادوگر کہتے تھے چاہتے تھے؟ کہتے تھے یہ جادوگر ہے قرآن میں سورہ تور میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب ان لوگوں کو عذاب جہنم میں ڈالا جائے گا تو پھر ان سے کہا جائے گا اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تو سلمان محمدی نے اس آیت کو پڑھ کر سنایا اب بتاؤ کہ جب تم ولایت علی محبت علی کا اقرار نہیں کر رہے تو جب تم عذابِ الہی میں مبتلا ہوگے کیا وہ بھی جادو ہے یا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ایک صلوات پڑھ دے محمد رہنے میں اللہ امام صلی اللہ امام اللہ امام اللہ امام تو لحاظہ یہ سورہ قوسر یعنی اتنی عظیم جو اپنے اندر توحید کا دفاع رکھنے کا بھی پیغام رکھتی ہے جس نے شانِ نبوت کا بھی تعریف کرایا کہ اے میرا حبیب آپ غمزدہ نہ ہوں ہم آپ کو وہ قوسر عطا کریں گے جو خیرِ قصیر یعنی آپ کی ذریتِ طیبہ اور اگر ہمیں اس سورت کی آخری آیت کو دیکھیں جو لوگ اس کا معنی صرف منحصر کرتے ہیں آبِ قوسر میں یا خیرِ قصیر یعنی منصبِ نبوت میں تو قرآن کی آخری آیت یہ سمجھا رہی ہے کہ اس کا ربط پہلی والی سے جو اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا عطَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ اے میرا حبیب ہم آپ کو قوسر عطا کر رہے ہیں تو آخری آیت نے یہ سمجھا دیا اِنَّا شَعْنِكَ حُوَ الْعَبْتَرْ آپ کا دشمن مقتوع النسل ہے یعنی بے نسل رہے گا آخری آیت نے سمجھایا جو پہلی آیت ہے وہ ایسی ہے کہ آپ کو اولاد خیر و کثیر ملنے والی ہے ذرا دیکھیں تاریخ کی آئینے میں علماء نے نقل کیا ہے کربلا میں بنو امیہ کا جو گروہ آیا تھا بنو امیہ ویسے تو جو روایات موتبر میں یعنی تیس ہزار میں جو لشکر آیا تھا جو بنو امیہ کا جو لشکر تھا افراد تھے بنو امیہ کے وہ بارہ ہزار کا لشکر تھا کتنے اور ادھر سے جو اولاد فاطمہ تھی بنی حاشم نہیں چونکہ خیر کثیر کس کے وجود سے چلیے جناب فاطمہ زہرہ کے وجود سے تو اب بنو امیہ آئے ہیں کربلا میں بارہ ہزار کا لشکر اور ادھر سے اولاد فاطمہ کربلا میں کتنی ہے تین بیٹے ہیں امام حسن مشتبہ کے تین بیٹے کربلا میں ہیں امام حسین ابن عدی کے اور ایک خود امام حسین ہے اور ایک امام محمد باقر علیہ السلام کتنے بنے یہ یعنی ٹوٹل آٹھ افراد ہیں جو اولاد فاطمہ میں سے کربلا میں موجود ہیں ٹوٹل آٹھ افراد ہیں جن میں سے زندہ افراد کربلا سے کتنے گئے صرف تین ایک امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے فرزان حضرت حسن مسنہ زخمی حالت میں جو بی بی فاطمہ کبرا کے شوہر تھے جن سے اولاد امام حسن مشتبہ چلی آگے تو وہ زخمی حالت میں کوفہ گئے اور کوفہ سے پھر انہیں مدینہ پہنچائے گیا حضرت حسن مسنہ یہ پہلے اولاد فاطمہ کے ایک دو اور قوم امام زین العابدین علیہ السلام اللہم اور امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد تو یعنی یہ فقط اب خود اندازہ کرے آٹھ افراد تھے کربلا میں اولاد فاطمہ میں سے بنو امیہ میں سے تھے بارہ ہزار اور جس میں سے تین افراد رہ گئے اولاد فاطمہ میں سے آج اگر دنیا میں کوئی ڈھونڈنے میں تلاش کرے بنو امیہ کی نسلوں کا وجود نہیں ملتا لیکن فاطمہ زہرہ کی اولاد کو دیکھے تو دنیا کے کونے کونے میں آباد ہے اللہ صلی اللہ محمد اللہ کا باد ہے اِنَّا تَيْنَا قَوْثَر ہم آپ کو قوثر جو خیر کثیر کی شکل میں ہے جو پاک ذریت کی شکل میں ہے جو ختم نہ ہونے والی ذریت ہے ایک سلاوات پڑھ دے محمد وہ یہ قوثر ہر ایک کی یہ تمنا ہے کہ ہم بھی آب قوثر سے سیراب ہوں یقینا جیسا کہ روایت ملتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی طرف امیر حبیب یہ قوثر تو اسے تقسیم کر اپنے حبدار اور چاہنے والوں کو رسول اللہ علی حیدر کرار کو بلائیں گے اور علی مولا کے ہاتھوں سے آب قوثر سے سیراب کیا جائے گا یہ تو وہاں پہ لیکن روایات میں ملتا ہے کہ کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں جنہ دنیا میں بھی آب قوثر سے سیراب کیا جائے گا خود کربلا میں کتنی شخصیات کو کیا گیا خود امام حسین ابن علی 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 صلی علی نے جب حضرت علی اکبر کو بھیجا تھا واپس تو کہا تھا میرے لال ابھی کچھ دیر بعد تیرا نانا تجھے اپنے ہاتھوں سے کوثر سے سیراب کرے گا اور مقاتل کی معتبر روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت علی اکبر کے آخر وقت شہادت تھا ان کی زبان پر یہ جملہ تھا بابا نانا نے اپنے ہاتھوں سے کوثر سے سیراب کر دیا تو لہذا دنیا میں بھی کوثر ہم کوثر سے سیراب ہوں تو رسول اللہ فرماتے ہیں چھے کام تم کرو تمہارے مرنے سے پہلے کوثر کے سیراب ہونے کی زمانت میں نبی دیتا ہوں چھے کام تم کرو مرنے سے پہلے آب کوثر سے سیراب ہونے کی زمانت میں دیتا ہوں یا رسول اللہ وہ کون سے خوش نصیب ہیں چھے افراد فرماتے ہیں جو پہلے فرماتے ہیں جو صبح شام علماء کی محفل میں بیٹھ کر ان سے علم دین سیکھے علماء سے علم دین تم سیکھو اپنے دین کی حفاظت تم کرو دین کی پابندی تم کرو مرنے سے پہلے آب کوثر کی سیراب کی زمانت میں نبی دیتا ہوں علماء کے ساتھ جڑ کر رہے ہیں علماء کے ساتھ جتنا ہمارے معاشرے میں علم زیادہ ہوگا جتنا ہمارے معاشرے میں علماء پہ زیادہ پیدے ہوں گے اتنی ہمارے معاشرے سے جہالت کم ہوگی لحاظا علماء کے ساتھ علماء سے ساتھ رہے ہیں ان سے صحبت حاصل کریں ان سے سیکھیں اپنے دین کی حفاظت ہم علماء سے کر سکتے مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھئے مثلا میں بیمار ہوا ہوں تو اب میں اپنے علاج کے لیے دکان پہ جاتا ہوں دھوبی کے پاس مجھے کوئی اچھی سی دوائی بتائیں میرے سر میں درد ہے طبیعت خراب ہے مولانا صاحب نجف سے پڑھ کے آ رہے ہیں کیسی باتیں کرتے ہیں ڈاکٹر شفقت صاحب بیٹھے ہیں جائے ان کے پاس میرا کام تو کپڑے پریس کرنا ہے میں علاج نہیں کر سکتا ہم گئے مثلا مثال کے طور پر چچے بلال کے پاس میں نے کہا جناب مجھے بخار ہے کل سے کیا کہیں گے مولانا صاحب میرا کام سبزی بیچنا ہے میرا کام دوائی دینا نہیں تو گویا آپ اگر بیمار ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے آپ کو کپڑے سلوانے تو آپ موچی کے پاس نہیں درزی کے پاس جائیں گے آپ کو آٹا لینا ہے تو چکی پہ جائیں گے الیکٹریشن کی دکان پہ نہیں جائیں گے تو میرے دوست دین کے معاملے میں بھی صرف علماء کے پاس جائیں دین بھی ہمیں علماء سے ملے گا اہل علم سے ملے گا علماء کو چھوڑ کر ہم خود دین تراج کرنا چاہیں خود سے فتوہ نکال نہ چاہیں کوئی پسند کرتا ہے کہ مثال کے دور پر خدا نہ خواستہ کوئی کینسر میں ببتلا ہو وہ کہے کہ میں یوٹیوب کے ذریعے سے کینسر کا علاج اب نہ کر لوں اپنی جان سے محبت ہے تو کہتے شپیسلسٹ کے پاس جائیں جب دین مان میں صحیح مذہب اہل بیت پیش کر ایک سلوات پڑ دیں محمد اہل بیت اللہ سلح اللہ عقبہ یا رسول اللہ یا علی جند آب مرد آب مرد آب اللہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو عالم معمل کے دو رکعت نماز پڑتا ہے وہ ایسے جیسے اس نے مجھ نبی کے بیچے نماز پڑے علماء کی بڑی عزت ہے علماء کا وقار ہے لہذا یہ پہلی چیز رسول اللہ فرماتے ہیں علماء پاس بیٹھ کر دین آب زی کے مرنے سے پہلے آب کوسر کے سراب ہونے کی زمانت میں نبی دیتا ہوں دوسرا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم تم دلواؤ مرنے سے پہلے آب کوسر کی زمانت میں نبی دیتا ہوں قرآن کی تعلیم آپ تو شکر پڑھیں آپ تو اس گھرانے سے مربوط ہیں کہ سر کٹنے کے بعد بھی زہرہ کے لال نے نوک نیزہ پہ تلاوت قرآن کر کے دنیا والوں کو بتا دیا اے دنیا والوں یاد رکھو قرآن ہمارے ساتھ ہے ہم قرآن کے ساتھ ہے ہمارا سر تو کٹ سکتا ہے لیکن تلاوت قرآن نہیں چھٹ سکتی زہرہ کا لال سر کٹ گیا تلاوت نہیں چھوڑ رہے ہمارے سر سالم ہیں لیکن تلاوت کے لئے وقت نہیں ایک مولانا صاحب گئے کسی مقام پر تبلیغ دین کے لئے جیسے نجف اور کن کے علماء یا دیگر علماء کسی علاقے میں جاتے ایک مولانا صاحب گئے کسی جگہ پر تبلیغ دین کے لئے وہاں پر پہنچے ماہ رمضان تھا لوگوں نے کہا کہ کبلہ صاحب بڑے اچھے انداز سے خدمت دین کر رہے ہیں پیغام دے رہے ہیں تو کیا کریں ہم ان کی افتاری رکھتے ہیں ہر روز ایک ایک مومن ان کی افتاری کر رہا ہے ایک مومن کہ گھر میں افتاری کی جب یہ چلے گئے اور مولانا صاحب بیرقصت ہو گئے اس شہر سے چلے گئے وہ جو خاتون تھی صاحب خانہ اپنے شوہر سے کہتی ہے وہ اس بیٹھک میں جہاں مولانا صاحب کو بٹھا کر ہم نے افتاری کرائی تھی وہاں پر پیسی پڑے تھے آپ نے اٹھائے وہ کہنے لگی نہیں وہ کہنا لگے نہیں میں نے تو پیسے نہیں اٹھائے کہا کہ صبح سے شام تک کوئی اور آیا نہیں اس بیٹھک میں فقط عالم دین بیٹھے تھے اور پیسے بھی ادھر پڑے تھے نہ پیسے میں نے اٹھائے نہ پیسے آپ نے اٹھائے لگتا ہے وہ مولانا صاحب یہ پیسے لے کر یہاں سے رخصت ہو گئے کہنے لگے مولانا صاحب تو پورا مہینہ ہمیں دین ذکاتے رہے اور آخر میں ہمیں چکمہ دے کر چلے گئے زہری بات ہے انہوں نے تو یہ ہی سمجھ نہیں وقت گزرتا رہا وقت گزرتا رہا پیغام انہی کو بلاتے وہ مولانا صاحب آگئے اب لوگوں نے پھر دعویٰ شروع کی انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے مولانا صاحب کوئی مجبوری ہو ورنہ انہوں نے تو دین کی بڑی باتیں سمجھ ہی ہو سکتا ہے مجبوری میں پیسے لے گئے ہوں چلے کوئی بات نہیں ہے ہم اس مرتبہ بھی ان کی دعوت کرتے ہیں اب آگیا وہ دن ان کی دعوت کی مولانا صاحب گھر میں کھانا کھانے کے بعد اب یہ خاتون اور شوہر بیٹھے ہیں کہنے لگے دعا کرنے کے بعد کبلہ صاحب ایک شکوہ ہے اگر آپ کو پیسے ضرورت تھے پچھلے سال آپ ہمارے گھر میں آئے تو آپ وہ پیسے لے کر گئے ہیں ضرورت تھے تو ہم سے مانگ لیتے ہم آپ کو دے دیتے آپ اس طرح سے لے کر گئے ہیں ہم پورا سال آپ پر غمزدہ رہے ہیں رنجیدہ رہے ہیں جب انہوں نے یہ بات کی مولانا صاحب نے وہاں پر گریہ شروع کر تحمد لگا رہے کہ میں چور ہوں مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے جو پچھلے سال میں آیا تھا آپ کے گھر سے جانے لگا تھا تو آپ کے وہ پیسے مجھے نیچے گرے ہوئے ملے میں نے وہ اٹھا کر آپ کے وہ فلاں مقام پر قرآن پڑھا ہے میں نے مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے پورا سال گزر گیا قرآن کھول کر دیکھا نہیں اور کہتے ہیں ہم مومن مسلمان ہیں اللہ اکبر وہ تو سمجھ رہے ہیں مولانا صاحب لے کر گئے ہیں لیکن قرآن سے دوری اتنی تھی کہ عالم دین کو رونا ان کی اس مظلوم پر آ رہا تھا یہ قرآن سے اتنے دور ہیں اپنے زندگیوں میں قرآن لے آئے قرآن کا ترجمہ پڑھیں میرے دوستو میرے بھائیو قرآن کے ترجمہ کی طرف غور کریں ذرا پڑھیں تو صحیح کہ اللہ قرآن میں فرماتا کیا ہے کسی کی نام مانے ممبر سے مختلف عقائد اور نظریات آپ کو ملیں کسی کی نہ مانے صرف ایک مرتبہ زندگی میں قرآن کا ترجمہ پڑھ کر تو دیکھیں اللہ قرآن میں عقائد کیسے دے رہا ہے اللہ قرآن میں کردار کیسے دے رہا ہے کسی کی نہ مانے قرآن پر تو ایمان ہے نہ ہمارا قرآن کو پڑھیں عقیدہ کیسا چاہتے ایک صلوات پڑھ دیں محمد صلی علیہ محمد پھر دوسری چیز جو بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں تسری چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کسی ضرورت مانوں کو کرزہ دے میں اس کو مرنے میں زمانہ دیتا ہوں مرنے سے پہلے اسے عاب قوسر سے سیراب کیا جائے گا اس لئے امام موسی قاظم علیہ صلی اللہ اللہ صلی علیہ محمد و اللہ اللہ امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کریں گے تو اللہ آپ کے لئے آسانیوں کے دروازے کھوڑ دے گا اگر آپ دوسروں کی مشکلات حل نہیں کرتے امام فرماتے پھر آپ کی مشکلات بھی حل نہ ہوں گی لہذا ضرورت مند اگر کوئی مقروض آ جائے جس کو قرض کے لئے پیسے چاہیے تو اس کی مدد کریں یہ بہت بڑا عجر اور ثواب ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ قرض لینے والا لے لیکن دینے کے لئے وہ تاریخوں پہ تاریخیں دیتا رہے جیسے وہ مالک ہو یہ بھی دیکھ کے دینا چاہیے خود امام جعفر صادق علیہ السلام امام سے کہا مولا بعض لوگ آتے ہیں گھر کی ضرورت کی چیزیں لے جاتے ہیں فلاں چیز لے جاتے ہیں لیکن اس میں وہ نقصان کرتے ہیں امام فرماتے ہیں اگر وہ تمہارے حق کی ریایت نہیں کرتے پھر وہ اس لائق نہیں تو ان کو کوئی چیز ضرورت کی دیں کیونکہ وہ اس حق سے خود محروم کر رہے ہیں اور امام فرماتے ہیں جو شخص کرزہ لے لے اور پھر دینے کا نام نہ کرے وہ اللہ کے عذاب سے کبھی نہیں بچ سکتا تو لہذا یعنی کرزہ دینا سواب بے شک لیکن جو کرزہ لیتی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے ایندہ کے حالات ایسے رکھیں کہ پھر وہ دینے والا دوبارہ بھی دیں یہ تیسرا عمل رسول اللہ فرماتے ہیں چوتھا خوش نصیب وہ ہے جس کے والدین اس سے خوش ہوں یہ نہیں کہا زندہ والدین اگر مردہ بھی ہیں فرماتے جس کے والدین خوش ہوں گے میں نبی زمانت دیتا مرنے سے پہلے آب کو سر سے سہرا ہوگا والدین کو خوش رکھیں والدین نے ماں نے اپنے زیورات بیج دیئے باپ نے اپنے پتہ نہیں کتنی اپنی ضروریات کو ختم کر کے اپنی اولاد کو پالا اس کی شادی اس کا مستقبل سب کے لئے سوچا آج اولاد اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو رہی کہہ رہی کہ یہ تو سارا مال میرا ہے جس نے سارا مال آپ کی خوشیوں کے لئے قربان کیا آپ کو تھوڑا سا مال ملا کہ یہ میرا ہے اس لئے امام فرماتے ہیں کہ جس کی ماں زندہ ہے اس کو کسی اور کے پاس دعا کروانے کی ضرورت نہیں ہے کتنا ردبہ ہے ماں کا ماں کا کتنا مقام ہے اس لئے کہا کہ اگر کسی کے ماں زندہ نہیں ہے تو وہ اپنی خالہ کے پاس جائے ایک سلوات پڑھ دیں محمد اہل والدین کی خدمت اس لئے اگر والدین کی وفات ہو جائے رسول اللہ فرماتے جو شخص اپنے والدین کو دعا مغفر میں بھلا دیتا ہے اللہ دنیا میں کم سے کم یہ سزا دیتا ہے اس کے مال سے برکت کو اٹھا لیتا ہے یہ والدین کو دعا میں فراموش کرنا والدین کے بڑے حقوق ہیں تو لحاظ والدین زندہ ہوں ان کو خوش رکھیں دیکھیں ہمارے ہاں میت ہو تو کیا کہتے جنازے کو نہ ہلائیں تکلیف ہوگی تو یہ ہمیں کتنا احساس ہے میت کو آرام سے اتارے مر جانے کے بعد تکلیف ہونے کا تو بڑا احساس ہے جب تک زندہ نے جنت رکھی ہے جن کی خدمت میں اللہ نے عزت اور وقار رکھا ہے تو لہذا والدین کا رتبہ ہے نبی فرماتے ہیں علی کے چہرے پہ دیکھنا عبادت ہے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے جس زمان سے نبی نے یہ فرمایا اسی زمان سے فرماتے ہیں قابے کی طرف دیکھنا عبادت ہے اسی زبان سے فرمایا عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے اسی زبان سے فرمایا قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے اسی زبان سے فرمایا والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے میرے دوست نبی تو اپنے پاک خزانے سے تجھے اتنی پاک تعلیمات دے رہے ہیں والدین کی تعظیم کریں ان کا احترام تلیم یہ چار چیزیں پانچویں چیز رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی بیوی کو اجازت دے دے کہ وہ اس کے مال میں سے صدقات و خیرات کرتی رہے اس شخص کی مرنے سے پہلے آبِ قوصر پلانے کی زمانت میں نبی دیتا ہوں صدقہ و خیرات دیتے رہنا صدقہ و خیرات یہ بہت بڑا عجر ہے لہذا اس کی بڑی فضیلت ہے صدقہ و خیرات کی تو لہذا شوہر کی اجازت سے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی صدقہ و خیرات قابلِ قبول نہیں ہے بن اسرائیل کے زمانے میں خاتون تھی وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ کیا کرتی تھی خاتون اللہ کی راہ میں بڑے صدقہ و خیرات کر رہی تھی ایک دن عالم خواب میں اپنے شوہر کو دیکھا جو جنت کے محلات میں سونے کے تاج اور ریشم کے لباس بڑا عالی مقام ہے کہنے لگی بندہ خدا یہ مقام تجھے کیسے حاصل ہوا کہا جو میں اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرتا رہتا تھا اللہ نے ان عامال کے صدقے میں یہ مجھے مقام عطا کیا ہے یہ کہنے لگی اے فرشتو میں بھی تو اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرتی رہتی ہوں میرے لیے کیا عجر و مقام ہے ملائکہ کہنے لگے آہ ہم تجھے تیرا مقام بھی دکھائیں جب ملائکہ لے کر گئے کہا کہ دیکھ یہ غور سے جہنم کے سب سے نچلے طبقے کی وہ وادی جہاں پر سانپ اور بچھو اور مختلف عذاب الہی تھے گبرا کر اٹھ پیٹھی اس زمانے کے نبی کے پاس گئی کہ یا نبی اللہ میرا شور صدقات و خیرات دیتا رہا تو وہ جنت کے مقامات میں میں صدقات و خیرات دیتی رہی تو میرا مقام جہنم میں دکھایا گیا نبی خدا نے اللہ سے بوچھا اور بتایا اے مومنہ تیرا شور جو صدقہ دیتا تھا وہ اپنے مال سے اور تو جو صدقہ دیتی تھی وہ یتیم بچوں کا حق تھا یہ تجھے حق نہیں ہے یتیموں کے مال سے تو صدقہ دے یتیموں کے مال میں تو نے نجائز تصرف کیا اس لیے تیرا مقام جنت نہیں ہے جہنم میں لہذا کسی کے مال میں نجائز تصرف کا حق مجھے اور آپ کو نہیں ہے جتیم کا مال ہو یا کسی اور وارث کا مال ہو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ میں کہہ دوں کہ اس مال کو میں اس کے لیے جس صدقہ و خیرات کر رہا ہوں نہ شریعت کہتی ہے وہ خود حق رکھتا ہے اپنے ہاتھ سے سرف کریں آپ کو چاہیے آپ کے ہاتھ میں کسی کا حق ہے تو اس کو دیں یا اس کے وراثا کو دیں یہ کتنی چیزیں ہو گئی پانچ چیزیں چھتی چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ عورت جب شوہر گھر آئے تو وہ اس کی عزت کرے جو اپنے شوہر کی عزت کرے اس عورت کو مرنے سے پہلے میں نبی زمانہ دیتا ہوں آبِ کو سر سے سراب کیا جائے کہ فاطمہ زہرہ کتنی عزت کرتے تھیں علی حیدر کرار کے اللہم صلی علیہ کبھی فرمائش نہیں کی اسرار کیا ہے تو علی حیدر کرار نے اے زہرہ مجھے بتا تجھے کچھ چاہیے علی حیدر کرار خود کہتے رہے ایک دن جناب سیدہ گھر میں بیٹھی رو رہی ہیں علی حیدر کرار کہتے ہیں اے بنت رسول اللہ مجھے یہ بتائیں جب آپ دربار میں گئی تھی خطبہ دیتے دیتے آپ بیٹھ گئی تھی اس کی وجہ کیا تھی اے سیدہ اے بنت رسول اللہ اللہ اکبر فاطمہ زہرہ رو کر کہتی ہیں یا عب الحسن میں بابا میں جب دربار میں گئی تھی خطبہ دیتے دیتے بیٹھ گئی تھی مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب بابا میرے پاس آتے یا میں بابا کے پاس جاتی بابا زہرہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے بابا فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے یا علی مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے سلطان انبیاء میری تعظیم کے لیے اللہ میں انسارین اگل کرتے ہیں مسلمان درِ زہرہ پہ کیسے آئے کہا کہ کچھ لوگ گھوڑوں پہ سوار کچھ لوگ پیدل ہیں یہ حالت ایسی ہے اگر کوئی وہاں دیکھنے والا ہوتا وہ سمجھتا شاید یہ کسی میدان جنگ میں جا رہی ہے لیکن دیکھنے والے نے کیا دیکھا یہ گھوڑے سوار اور پیدل آنے والے اس دروازے پہ آ رہے ہیں جہاں رسول آئے تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں عجر و کمعلاللہ یہ آنے والے کیسے آئے ہیں ازا دہلو روایت کہتی ہے کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں ہیں کسی کے ہاتھ میں رسی ہے کسی کے ہاتھ میں گرز ہے کسی کے ہاتھ میں تلوارے ہی یہ عجرِ رسالت دینے آ رہے ہیں رسول زادی کے دروازے پر جب آئے ہی جب آگ دروازے کو لگی ہی خجوروں سے بنا دروازہ ہی اس دروازے میں لوہے کی لمبی لمبی میخے ہیں روایت کہتی ہے کچھ میخے ہی آگ سے سرخ اور گرم ہوئی جب دروازہ جلتے ہوئے کو دھکا دیا ہی گرم میخ ہی سینہ سیدہ میں پیوست ہوا یا دروازے کو دھکا دیا ادھر سے یہ شکی کہتا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا اے بنتِ رسول رو کے کہہ رہی ہے یا عبادہ آہا قضا یفعلو بحبیبت بابا رسولِ خدا ذرہ آئے دیکھے اوہ آب کے جانے والے اوہ زہرہ کو کیا عجرِ رسالت دے لے آئے ہیں عجرکم علی اللہ عزادارو روایت کہتی ہے اللہ عنصاری نے روایت نکل کی ہے ہی جب جلتا ہوا دروازہ جنابِ سیدہ پہ گرا ہی سیدہ خود نکل کرتی ہے جب دروازہ مجھ پہ گرا ہی میری گود کا باغ اجڑ گیا اے یا اس دروازے پہ آگ لگی تھی میں موہ کے بلزمی پہ گری آگ کے شونوں سے میرا چینہ جلس گیا عجرکم علی اللہ عزادارو جب ایک لمحے کے لیے بی بی کو افاقہ ہوا اللہ میں کاشی النجفی لگل کرتے ہیں ایک لئین نے بڑھ کر آگے کیا کیا جب سیدہ اٹھنا چاہتی ہے لَتَمَعْلَوْ خَدْدَيْهَا اے ان رخزاروں پہ جساردگی جہاں رسول وہ زیدیا کرتے ہیں اے تماجہ کوئی عام نہ تھا کتنا زوردار تھا روایت کہتی ہے حتی قطعت گرتے ہا اوہ بزہرہ کی بالیاں ٹوٹ کر زمین پر گری اوہ میرا چھٹا ایمام فرماتے رونے والو میری دادی زہرہ کو تماجہ اتنے زور سے لگا کہ مردے دم تک میری زہرہ دادی کی آنکھ میں تماجے کے اثر سے نیلا نشا عجرکم علاللہ عزادارہ روایت کہتی ہے علی مولا علی مولا ایک دن گھر میں بیٹھے ہیں حضرت امار جاسر تشریف لائے آ کر کہتے ہیں مولا سبر نام کی بھی کوئی چیز ہے جب علی حیدر اکرار نے سنا ایک مرتبہ رونے لگے آنکھوں میں آنسو آگئے ریش مبارک آنسووں سے تر ہو گئی کہنے لگے امار ہائے میں کیسے سبر کرو ہائے جب میں بنت رسول کو غسل دے رہا تھا میں نے دیکھا زہرہ کی پسلی ٹوٹی ہوئی ہے ایک طرف ہائے زربوں سے سیاہ ہے ہائے اے امار ہائے بنت رسول نے مجھے نہ بتایا اے علی میری پسلی شکستہ ہے اے زہرہ نے مجھے اپنے گرد میں شامل نہ کیا عجرکم علی اللہ زدارو روایت کہتی ہے علماء مقاتل علام مجلسی بزرگ علماء محدثین نکل کرتے ہیں کہ جب جنازہ تیار ہوا علی حیدر نے کیا کیا میرے مولا نے اپنے شہزادوں کو بولایا یا حسن والحسین و یا زینب و امک السوم حل امو و زبودو الہ امکم اے شہزادوں اے میری بچیوں آؤ ماں زہرہ کا آخری دیدار کر لو روایت کہتی ہے شہزادیاں ماں کے جنازے پہ ہیں امام حسان ماں کے سینے کی طرف ہے میرا آقا حسین ہائے ماں زہرہ کے قدموں کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے کبھی ماں کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں کبھی رو کر کہتے ہیں یا اممہ کل لی مینی اے مادر گرامی ہم سے بات کرے اور اس سے پہلے کہ میرا قلیجہ پھٹ جائے علماء محدثین فرماتے ہیں اوہ بی بی کے بند کفن ٹوٹے یہ ایک چیئے ایک بلند ہوئی ہائے بی بی نے ہائے یہ بند کفن کیوں ٹوٹے یہاں بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں اے سیدہ کی روح تو پرواز ہو چکی تھی اے پھر یہ کیوں ایسا ہوا اے جواب علماء وہ کہا یہ دیتے ہیں چوکہ امام حسن امام حسین معصوم ہے معصوم کے کلام پر معصومہ کے لیے جواب دینا چاہیے تھا جب جناب عیسیٰ نے ماں مریم کو بلایا تو ماں نے قبر سے جواب دیا ہائے فخر عیسیٰ حسن حسین نے جب ماں سے کلام کیا اے زہرہ کے بند کفر ٹوٹے شہزادوں کو سینے سے لگایا یہ ایک حاطف غیبی سے آواز آئی یا علی شہزادوں کو ماں کے لاشے سے جدا کر ملائکہ نے تصویر چھوڑ دی اے میرے امام نے بڑی محبت سے شہزادوں کو اے ماں کے لاشے سے ہٹایا میں کہوں گا آقا آج اپنا گھر ہے ہائے زہرہ کا جنازہ ہے ہائے آپ نے بڑی محبت سے ہٹایا کاس کربلا میں ہوتے یہی حسین کا پامال لاشا ہائے ننی سکینہ جب بابا کے لاشے پہ تھی کوئی پیار سے ہٹانے والا نہیں تھا بلکہ چند لوانا کے ہاتھوں میں گرز اور نیزے ہائے اس وقت تک ظلم کرتے رہے جب تک سکینہ نے بابا کا لاشا نہ چھوڑا عجروں کو ملاللہ عزادارو بس آخری جملہ مسائب کا روایت کہتی ہے ہائے قبر زہرہ بن گئی ایک دن حضرت سلمان قبر زہرہ پہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں یہ اتنے میں علی مولا دوڑتے ہوئے آئے سر پہ امامہ نہیں ہے کاندھوں پہ ردا نہیں ہے پاؤں میں جوتے نہیں ہے سلمان حیران ہوگر کہتے ہیں مولا آج کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے نہ سر پہ امامہ نہ پاؤں میں جوتا ہے علی مولا فرماتے کم یا سلمان اوہ سلمان قبر زہرہ کو چھوڑ دے انالزینبا و امکل سوب اراد انت زورا قبر امہ ما اے سلمان اوہ قبر زہرہ کو چھوڑ دے اور میری شہزادیا ما زہرہ کی قبر کی زیارت کے لیے آنا چاہتی علی کی غیران برداد جلی گردی والسلمان زہابیوں زہیرہ باقل سوب الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین والسیعلم اللذین آزلم و ایم انکلبی انکلبون باریلہ بحق محمد اہل بیت علیہ السلام جناب سیدہ فاطمہ سہرہ کی عزت و عظمت ان کی شہادت ان کے مسائب ان کے فضائل و قملات ان کی سیرت طیبہ کے صدقے میں بانیان مجلس نے جو مجلس سیازہ کا احتمام کیا ہے نیاز کا احتمام کے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرما باریلہ اس مجلس سیازہ کا سواب برہوم و مقفول حاجی فاروق حسین کی روح کو اصال فرما باریلہ بحق محمد اہل بیت ان کو شفاعت جناب سیدہ نصیب فرما باریلہ ان کی آخرت کی منزل آسان فرما باریلہ بحق محمد اہل بیت علیہ السلام برادر مدہ حسین کی والدہ مریضہ اور علیلہ ہیں ان کو شہزادی قونین فاطمہ زہرہ کی عزت و ناموز کے صدقے صحت کاملہ و عجل آتا فرما باریلہ حاضرین محفل میں جتنے مومنین مومنات باریلہ ان کے لواحقین مومنین مریض ہیں ان کو صحت کاملہ و عجل آتا فرما باریلہ اس مجلس عزاقی برکت کے صدقے میں حاضرین محفل کے دنوں میں جو نیک تمناہیں ہیں سب کی نیک تمناہوں کو پورا فرما باریلہ ہم سب کے گناہ نسیرہ قبیرہ معاف فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما شیعان عدی کے مال جان عزت و ناموز کی خود حفاظت فرما دشمنان تشیعوں کو نیست و نعبود فرما دشمنان اہل بیت دشمنان قرآن دشمنان اسلام کو نیست و نعبود فرما باریلہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما ہمارے وطن عزیز پاکستان کو ہر کی سب کی تفرقہ بازی اور دہشتگرزی سے محفوظ فرما باریلہ بحق محمد و اہل بیت علیہ السلام علمائے کرام مراجع ازام قصہ ہمارے سروں پر قائم فرما شیعہ قوم کے درمیان وحدت و اتحاد محبت کو قائم فرما باریلہ ہمارے وقت کے امام کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما غیبت امام میں ہمیں اپنا حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرما امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما امام کی زیارت سے مشرف فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما جن مومنین مومنات ارتماع سے دعا کی ہے باریلہ ہم سب کی ہوائج شریعہ پوری فرما باریلہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما ہم سب کی دعاوں کو مستجاہ فرما ربنا تقبل دعا انکا انتا سمیل علیم و برحمتک یا رحم الراحمین اللہم